موسیقی موسیقی لاہور میں مزاری اقبال پر گارٹس کی تبدیلی کی پروکار تقدیر پاک کزائیہ کے دستے نے سلامی پیش کی مزار پر پھول چھڑھائے پاک کزائیہ کے چاکو جعبن دستے نے گارٹس کے فرائض سنبھا لیے موسیقی اسلامباد میں خراب موسم کے باعث یوم پاکستان کی تقریب ملتویق اہمانِ صدر میں یوم پاکستان کی تقریب 25 مارچ کو ہوگی موسیقی جنوبی وزیرستان میں بھی یوم پاکستان کی حشیان شہریوں کا بطن سے محبت کا اظہار کہا پاک فوج کی قربانیوں سے علاقہ امن کا گہوارہ بن گیا جنوبی وزیرستان میں علم کا نور پھیلانے میں پاک فوج کی کامیشوں کی ارخیراج تحسین نعرے تقبیر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ بات کے نعرے موسیقی پاک آرمی اس علاقے میں تعلیم کی رجان کو تجابر کرنے کے لیے بہت بڑے کام کرے موسیقی موسیقی آؤ وعدہ کریں اپنی مٹی سے سب اس کو کندن بنائیں گے محنت سے اب اس کی ذرخیزیوں کو نکھا رہیں گے اب اب اس کی کلیوں کے چہرے سواریں گے اب آؤ وعدہ کریں یوم پاکستان کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری یوم پاکستان پر پاک فضائیہ کا بھی قوم کو سلام نغمہ جاری موسیقی ملکی ترقی کے لیے ہمیں قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کرنا ہوگا درشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمیں اور سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے مزید کام کرنا ہے یوم پاکستان پر صدر عارف علوی کا پیغام وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ آج کا دن خوشحال مستقبل کے لیے تعمیر کی تحریک دیتا ہے ہمیں سیاسی اور معاشی عدم استحقام کا سامنا ہے اتحاد کے ذریعے تمام بہرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے سقافتوں اور تحجیبوں کی سرزمین کو سلام متحدہ عرب امرات کے سفارت خانے کا پیغام امراتی سفیر حماد عبید نے کہا کہ امن و سلامتی کی زمین دوستی و محبت کی امین ہے امریکی کانگریس میں 23 مارچ کو پاکستان کے قومی دن کے طور پر منانے کی قراردار منظور قراردار رکھنے کانگریس جمال لومین نے پیش کی امریکہ میں ہر سال 23 مارچ سرکاری سطح پر پاکستان کے قومی دن کے طور پر منائے جائے گا پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی الیکشن کمیشن نے آج اکتوبر کی نئی تاریخ مقرر کر دی پنجاب الیکشن کا شیڈیول بھی دوبارہ جاری کیا جائے گا اعلامی کے مطابق انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ قانون نافذ کرنے اور دیگر اداروں کی رپورٹ پر کیا گیا فلحال شفاف غیر جانب دارانہ اور منصفانہ انتخابات ممکن نہیں جرمن تحریک انصاف نے انتخابات ملتوی کرنے کو آئین شکنی قرار دے دی امران خان نے کہا پورے پاکستان کو عدلیہ وقلہ برادری کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا قوم کو امید ہے عدلیہ وقلہ برادری آئین کا تحفظ کرے گی خاموش رہے تو مطلب پاکستان میں قانون کی حکمانی ختم ہو گئی وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ملک کی مفاد میں قرار دے دیا کہا فیصلے سے ملک میں سیاسی استحقام کی زمانت ملے گی ایک آدمی کی انہا کی وجہ سے دو صوبوں پر الیکشن مسلط کیا جا رہا ہے ایک شخص کی مرضی پر آئین نہیں چل سکتا امان خان کا ایجندہ ملک کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنا ہے گورنر سن کامران ٹیسوری کی مزار قائد پر حاضر کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا لہو میں ایک سیاسی جماعت تماشا لگا کر بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کی بدنامی کی جائے ایسے اداروں کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا جو اس ملکی سالمیت دیکھ رہے ہیں کراچی میں سبح سویرے پھر بادل برز گئے گرومندر لزبیلا تارک روڈ ایف بی ایڈیا ملیر شاہ فیصل کالونی نوت نازمباد سادر کلفٹر اور ڈیفنس میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بادش موسم خوشکبار ہو گیا رمضان المبارکہ آغاز ہوتے ہی بادل مہربان اسلامباد رالپنڈی لاہور کوئٹہ پشاور سمیت ملک دیگر شہروں میں کہیں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے گرمی کا زہور ٹوٹ گیا آزاد کشمیر گلگر بلدستان میں بھی بادل خوگ گرجے برسے بلدستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی محکمہ موسمیات کی کل تک بارش جاری رہنے کی پیج گئی کیمنٹوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آرڈننس پاس کر دیا ناجائز منافع خوروں کو نشان عبرت بنا دیں گے وزیراعلا سندھ کی مزار قائد پر حاضری کی موقع پر میڈیا سے گفتگو کہا پورے سندھ میں بچت بازار لگائے جا رہے ہیں ناجائز منافع خوروں اور زخیرہ دوزوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بچت بزار پورے سندھ میں لگائے جا رہے ہیں ہر تحصیل میں ہر ٹاؤن میں اور انتظامیہ کو اس کی ہدایت دے دی جئی ہے کہ بچت بزار لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ سستی اشیاء مل سکیں دوہ نافع خوروں نے شہریوں کو لوٹنے کے لیے کمر کس دی آٹا چینی گی تیل پھل سبجیاں چکن اور دیگر اشیاء کے تیمتوں نے عوام کے ہوش اڑا دیئے زلح انتظامیہ دعویٰ کے باوجود مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام چار سدہ میں رمضان بچت بازار میں بھگدر مشنے سے بزرگ شہری جان کی بازی ہار گیا متعدد افراد زخمی ہو گئے لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا پاکستان میں آج پہلا روزہ پہلی سیری پر بھرپور احتمام مساجد میں پہلے روزہ کی ترابی کے اجتماعات پہلی افتاری کا بھی خصوصی انتظام ہوگا سموسے پکوڑے دہی بلے چھولے اور مزہ مزہ کے پکوان بنیں گے